ہم اس وقت بنگلہ دیش کے کوکسف بزار میں ہیں اور یہ جو بیچ ہے یہ بیچ یہاں کا فیمس تیورسٹ بیچ ہے آج یہاں پہ بیڑ کم ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوکلز یہاں دیکھنے آئے ہیں آج دوپہر کے بعد کبھی بھی سائیکلون موکا اس ایریا کو ہٹ کر سکتا ہے جو بنگلہ دیش کے کوسٹل ایریا اور میانمار کے کوسٹل ایریا کو سائیکلون موکا کے آج ہٹ کرنے کے پریڈکشنز ہے جہاں تک ہم کوکسوز بزار کی بات کریں لوکل ایڈمیسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ تیار ہے اس کلائمیٹی سے ڈیل کرنے کے لیے انہیں یہ کہا کہ تقریباً پندرہ سو سے زیادہ شلٹر ہاؤسز انہیں بنائے ہیں جہاں پہ وہ لوگوں کو شپٹ کر رہے ہیں کل شام کے بلٹین میں جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا کنٹرول روم ہے انہوں نے کہا تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو وہ ایسے شلٹر ہاؤسز میں شپٹ کیا گیا ہم ایک ایسے شلٹر ہاؤسز میں کل شام کو گئے جو ایک سرکاری سکول کی بلڈنگ تھی جہاں پہ لوگ باکسوز بزار کے لولائنگ ایریا سے وہاں شپٹ ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال بھی ایک ایسے ہی کلیمیٹی کی وجہ سے ان کے گھر تباہ ہوئے تھے تو اس سال در کی وجہ سے وہ ایک رات پہلے ہی ان شلٹر ہاؤسز میں شپٹ ہوئے آج صبح سے ہی ہم نے اس بیچ پہ خواکسوز بزار کے ٹورس پولیس کو پیٹرول کرتے ہوئے دیکھا انہیں لاؤڈ سپیکرز پہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ آپ اپنے گھروں میں جائیے اس بیچ کو کھالی کرئے یہاں سے ایک گھنٹے کے ڈرائیو کی دوری پہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ جہاں پہ تقریباً دس لاکھ سے زیادہ روہنگیا ریفیوجیز رہتے ہیں وہ لوگ بیمبو اور ٹارپولین کے بنے ہوئے گھروں میں رہ رہے ہیں انہیں وہاں سے ایویوکیٹ نہیں کیا گیا گارمنٹ کا یہ کہنا ہے دس لاکھ لوگوں کو ایویوکیٹ کرنا ایزی نہیں ہے گارمنٹ کے پاس اتنا بڑا انفرسٹرکچر نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ ان لوگوں کو شیفٹ کریں لیکن ان لوگوں کے اندر ڈر ہے ایک فیر ہے کہ اگر اور جب سائیکلون موکہ ہٹ ہوگا کیا ان کے گھر یا وہ اس کو جھیل پائیں گے حالانکہ ایڈ آرگنیزیشنز کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے روہنگیا ریفیوجیز کو ٹریننگز دی ہے ٹریننگز دی گئی ہے کہ جب سائیکلون موکہ ہٹ ہوگا جب تیز ہوایں چلیں گی تب کونسی پوزیشنز لینی ہوگی لوکل ایڈمنسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ تیار ہے لیکن دس لاکھ سے زیادہ ریفیوجیز ابھی بھی ولنریبل ہیں